ہائے میرا نام رامنی رشنی واکر ہے اور آج میرا جنم دن ہے مجھے لگا کہ یہ بہت صحیح سمیں آپ لوگوں سے سشانت کو لے کے بات کرنے کا پچھلے کے ائی دنوں سے جب سے وہ گزر رہا ہے اس کو لے کے ترہ ترہ کی تھیوریز اور سٹوریز سامنے آ رہی ہیں کچھ لوگ جو مان کر بیٹھ گئے کہ دپریس تھا ان کے چاہنے والوں کے لئے میں آپ کو بتا دوں کسی یہ کہنے سے کہ دپریس تو ہو نہیں جاتا ہوں دوسری بات یہ کہ میرے کچھ انسیڈنٹ ہیں اس کے ساتھ جو میں نے پیتایا ہے کچھ ایسی باتیں ہیں جو بس اس نے یوں ہی کہا دی تھی اور آج مطلب ریلائز ہوتا ہے کہ شاید وہ باقی سچ تھی میں ایک تھیئٹر ایکٹر ہوں میں نے کچھ زیادہ فلمیں نہیں کری ہیں میں چھوٹا سا ایکٹر ہوں میں آپ کو اس کے ساتھ پہلی ملاقات بتا جاتا ہوں میرے جب پہلی ملاقات ہوئی تھی سرسانت کے ساتھ تو میں نے بولا ہائے رام نے رشتی باکر تو اس نے بولا کی ہائے سرسان سنگھ راجپوت میرے پتہ نہیں کیسے وہ دوسرا واقعہ نکل گیا میں نہیں جانتا پود کہ میں نے کہا کی پلیز آپ برا مت ماننا آپ گھوانڈی ہو مطلب اٹیٹوڈ ہے ایسا میں نے سنا آپ کے بارے میں تو ایسا پولا کی اچھا تو گھتا کس نے بولا میں نے کہا ایسا تھوڑی ہوتا ہے مطلب کسی کئی بول دوں میں وہ بندہ وہاں سے تھوڑی دیرے بعد چلا گیا مطلب آفیس میں ہی تھا کافی ٹیم سے تھا چلا گیا گھر اس بیچ ورکشاپ چلتی رہی چیزیں ہوتی رہی شوٹنگ پر پہنچا میں اور اس کے شوٹنگ جب ہمارے شروع ہو گئی تھی تو دو دن کے بات کی بات ہے تو اس نے مجھے بولا کی آئے گا آج ملے گا تو میں تھوڑا سوڑا سوڑا در گیا کہ یار اس نے بھی مجھے ریلائز تو ہوا تاکہ میں نے کچھ غلط کہہ دیا شاید میرے کو شاید نہیں کہنا چاہے تھا یہ کیا بول گیا تو اس سٹار تو وہ مجھے ریلائز ہوا کہ بیٹا تیوہ کر یہ مشکل لگ رہا کہ تو فلم کر پائے گا اب ادھر تیری کمپلینٹ کرے گا تو اس فلم سے باہر یہ فلم آئی اور گئی بٹ کچھ نہیں ہوا اس بیچ میں چلتا رہا سب کچھ شوٹنگ پر پہنچے دو دن ہوا دو دن کے بعد اس نے مجھے بلایا شوٹنگ سٹارٹ ہونے کے بعد کہتا کہ آج ملے گا ڈینر پر میں کہا ہاں ٹی کیا آتا ہوں کہتا تو اس سے کچھ بات کرنی ہے تو میں اس نے جب یہ بولا تو اس سے کچھ بات کرنی ہے تو مجھے ریلائز ہوا کہ یار میں نے کیا ایسا کچھ کہا ہے کوئی بات میرے سے گلتی سے ہو گئی ہو مجھے ریلائز ہو رہی تھی کہ کچھ کچھ تو گڑ بڑھا ہے تو اس نے جب مجھے بلایا تھوڑی بات سب پوچھا بچھا کھانا بھی نے تھوڑا شروع کیا ہے کھانا کھانا ختم کر لیا تو میں نے پھر بولا کہ دبا کر ایک بات ہوتا تو نے مجھ سے جب ہم ملے تے پہلی بار تو نے مجھ سے بچھ کہا تھا میں نے کہا ہاں بھائی کہا تو تھا یہ آدمی بڑھ مجھے بڑھ مجھے مجھے لگا پتا نہیں اب شاید یہ بدلہ لے گا اب فلم کے آنے کے بعد مجھے باہر نکالے گا یہ مجھے نہیں پتا تھا بڑھ سڈلی بولتا ہے کہ یاد کر پہلے دن اور پہلا ورڈ میں نے کہا ہاں یاد آگیا میں گھر رہا ہوتا تو بولا کہ ایسی میرا ہاتھ پکڑا اس نے اور کہنا ہاتھ دے اور ہاتھ دیا اور بولا کہ تو دیوکر جیسا ہے نا ویسے ہی رہنا میں ابھی تک ڈر رہا ہوں کی مجھے لگائی شاید ہی مہاری گا یا فلم کے بارے میں مجھ سے بولے گا کہ تو فلم نہیں کر رہا ایسا مجھے لگا کیونکہ اس سٹار آپ کو پتا نہیں ہے شاید کہ اس سٹار اگر ایک باری بول دے تو آؤٹ آپ اس کے بعد میں نے کہا بھائی مطلب ایسا میں نے کیا کر دیا کہتا نہیں کہتا دیوکر تجھے پتا ہے مجھے کئی لوگ ملتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ ملتے ہیں اس انڈسٹی میں وہ سٹار کو جان کے بات کرنا چاہتے ہیں جھوٹی پریز دیتے ہیں کہ ارے آپ نے کیا آکٹنگ کری کہا رہا ہے اس سٹار کے پیچھے ایک انسان ہے اس انسان سے آپ ملنا ہے تو اس سے ملو نا آپ آکے صرف اور سٹارڈم کی بات کر رہے ہو جانے ریلائز کہ یار اس بندے کو تو کچھ اوری پسند ہے اسٹار نہیں یہ کچھ اور ہے تو کہتا ہے وہ تمہیں کام ہے وہ تمہیں کام کر رہا ہوں ہو گیا نا بھی ابھی آگے چلو اگر تم مجھ سے ملنا ہے تو مجھ سے ملو نا چھوٹی پریز مت کرو اور صرف مطلب کیلئے مت ملو مطلب کیلئے ملنا ہوتا ہے لانگ ٹرم فرینڈشپ کرنی ہوتی ہے کہ آگے کام کرنا یہ کرنا ہے خیر یہ قصہ ہوا اس کے بعد اس کے بعد میں آپ کو دوسرا واقعہ بھی بتائی دیتا ہوں اس کے ساتھ نے دوسرا واقعہ یہ ہے کہ پریمیس کے روم پہ گیا چلتا رہا ہے سب چیزیں پھر اس نے مطلب ایون ہاں اس نے مجھے اسے گلے سے لگایا کھڑا ہوا پیار کیا اور بولا کہ دیوکر تو بس ایسی رہن ہے میرے ساتھ میں نے کہا ادھر ادھر اس نے کس کیا میرے بولا کہ بولا کہ خیر دوسرا قصہ بتاتا ہوں آپ کو اس کا دوسرا یہ تھا کہ ایک باری میں جب اندر گیا تو لکھ رہا تھا میں نے ونڈو سے دیکھا باہر سے نیچے گراؤن تھا محل میں تھے ہم لوگ لکھ رہا تھا میں نے کہ اندر آؤں کہتا ہے کہ آنا بھائی میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لکھ رہا ہے اب میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ کاری پانچ نٹ دین ہمیں بات کرتا ہوں پس سے جیسی میں نے میں دیکھا کہ یہ رائٹ ہنڈ سے لکھ رہا ہے پھر اس نے اس سے لکھنا شروع کر دیا پھر لکھتے لکھتے میں نے دیکھا کہ اگر کچھ رویسا نہیں لکھ رہا تو کیا میں ادھر آ جاؤں تو بولا کہ آجا نہ بھائی تو میں جا کے دیکھا اس سے لکھنا شروع کیا پھر اس نے اس سے لکھنا شروع کیا تو دیکھا کہ وہ سیم رائٹنگ ہے رائٹنگ میں چینج نہیں آرہا بلکل بھی وہ سیم لکھتا جا رہا میں نے کہ یہ کیا ہے تو بولتا ہے کی ماجیک میں نے کہ اچھا پھر اس نے اپنا کام گیا کہتا اور بتا بیٹ کہتا تجھ چیز دیکھاؤں اس نے لپٹوپ کھول لپٹوپ کھول کہ کہ کہتا یہ دیکھ کہتا چا ہاں کہتا یہ دیکھ تو لپٹوپ دیکھا ہے تو اس نے بلے کہ میل دیکھ رہا تو میں نے کہا ہاں کون ہے تو کہتا یہ ورلڈ کے نا ٹاپ ٹین سائنٹیسٹ ہیں جنسے میں بات کرتا ہوں میں نے کہتا ہاں کہتا ہاں بات کرتا بھائی دیکھ میرا میل دیکھ 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 بات کرتا پرسنل چارٹ کرتا ان سے میں کو دیکھا کی اچھا چاڈ دکھائی اس نے پھر مجھے بڑا اور اتنا ایک سائیڈ پرابلی ہو کہ بولا تجھ چیز اور بتا میں نے کہا بتا تو کہتا تیرے کو بتا ہے کہ بہت بڑی چیز ہوئی ہے میں نے کہا کیا ہوئی ہے میں صرف دو ایکٹر ہیں جن کی فوٹو لگی ہوئی ہے کبھی جائے گا تو دیکھ لی ہو میں جا رہا ہوا پہ تو یہ واقعہ ہوا اس کے بعد مطلب اس کی خوشی کا اندازہ لگا پا رہا تھا کہ یہ بندہ کس لیول پہ جی رہا ہے کس ماحول میں جی تا ہے اور اس کو مطلب باقی در دنیا سے کیا ہو بات کر لو شیف کا بہت بڑا بھا بھا آدمی ایک ایک گھنٹہ دو گھنٹہ آپ سے بات کر سکتا ہے شیف کے اوپر مجھے مجھے نالجج لے جس چاہیے مطلب مجھے مطلب یہ کہتا کہ دیوکر لے جی کپی کریو چیز دیکھ بار ہی تو میں کہتا تھا اپنے ڈریمز پبلکلی آپ کو ڈیڑھ ڈریمز آپ کو بتاتا ہے کہ یہ میں کرنے چاہتا ہوں کہ کہ تیرے بھائی کہ تیرے بھائی چیت ہے سائنٹسٹ ہوسے میں کہ اچھا ہو گا ٹھیک ہے تو مجھے ایک چیز بتائیے کیا مطلب ایسا آدمی جو ڈریمز رکھتا سوچے گا ابھی نہیں سوچے گا دماغ سے ہی آوٹسٹانڈائن یونیک اور ایٹ سیم ٹائم ہی پیور سول اور آپ لوگ اسے سیف اور سیف ڈیپریشن پاگل بائیپولر یہ بتانے کوشش کر رہے ہوں سر وہ سائید نہیں کر سکتا تھینکیو مطلب یہ کچھ باتیں جو میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے اور بھی بہت ساری باتیں فورسط میں بتا پاؤں گا دیرے کچھ بات تو میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ تک پہنچ ہوں